ویڈ مورننگ نمازکار ٹائمز نو نو بھارت اور آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے خاص پیشکش نیو دودھے میں اس بولٹرن میں ہم آپ کو ہر وہ خبر دکھائیں گے جو آپ دن بھر سرکھوں میں بنی رہے گی آپ کو فیک نیوز سے بچانے والی فیکچیک ریپورٹ بھی دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے دیکھئے پانچ منٹ میں پولٹیکس، کرائم اور ساتھ ہی وہ خبریں جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہیں پی ایم موڈی آج یونیسٹی کی ہائی لیول اوپن ڈیبیٹ کی کریں گے تکشتہ سمودری سرکشہ پر صدر سے دیشوں کے ساتھ ہوگا منتھن روس کے راشپتی بلادی میر پتن بھی بیٹھک میں ہوں گے شامل بھارتی اس سمیے کے مطابق شام ساڑھے پانچ بجے ہوگا کارکر پردھار منتری موڈی آج کسان ندھے کی نوکش جاری کریں گے نو دشنو سات پانچ کروڑہ بھارتی کسانوں کو بھی لے گلا قریب انیس ہزار پانچ سو کروڑ روپے کا ویتران ہوگا آج تو پہر ساڑھے بارہ بجے ورشوال کارکرم اسم اور بیزورم سیما ویواز جلد ختم ہونے کے اثار ٹیبل پر باتشیت کے ذریعے سلچے کا مدہ آج کیندرگی ریمنٹریہ میں شاہ سے اسم کے سیم اور پور سیم کر سکتے ہیں ملاقات کانگریس انتر راہو الگاندی کا آج سے دو دن کا شرینگر دورہ ہے آج جمہو کشمیر کانگریس کے پردیش و دھک گولام احمد میر کے بیٹے بہو کے ریسیپشن میں شامل ہوں گے منگلوار کشنگر میں جمہو کشمیر کانگریس کے نئے تفسر کا اوڑھاٹم کریں گے جاسوسی ماملے پر آج بھی سدن میں ہنگامی کے اثار پیکسس ماملے پر پورے مونسون ستر کے دوران سدن سے سڑک تک کانگریس سمیت پورا ویپکش سرکار کو گھیر رہا ہے آئین ایکس ماملے میں سی بی آئی کی آچکہ پر آج دلی ہائی کورٹ میں سنوائی کانگریس نے تاپ پیچھ دمبرم سے سمبندھت گھوٹالا ماملے میں ہوگی سنوائی سی بی آئی نے نشلی عدالت کے ایک فیصلے کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دی ہے راجستان کے جیسل میر میں ملیٹری انٹیلیجنس کی سوچنا پر دبوچے گئے دو سندگد کشمیری یوک سانگر تھانا علاقے میں مدرسے کی نام پر وصول رہے تھے چندہ پولیس دونوں آر اوپیوں سے کر رہی ہے پوچھتاچ جمہو کشمیر میں ٹیرر فنڈنگ ماملے میں این آئیے کا آپ تک کا سب سے بڑا آپریشن چودھا جلوں میں جماعت اسلامی کے پچاس ٹھکانوں پر چھاپے ماری راجستان کے جنجنوں میں چودھا سال کی لڑکی کو بندھک بنا کر ریب موقعے سے آر اوپی فرار پولیس ماملہ درچ کر آر اوپی کی تلاش میں جھوٹی مچھرا میں سنثیٹک دودھ فیکٹری کا کھلا ساتھ سات لوگ گرفتار پولیس نے موقعے سے ٹینکر، ڈرم، ٹنکیاں اور ہوج میں بھرا کریب دس ہزار لیٹر نکلی دودھ جبت کیا مدیپردیش کے گوالی چمبل علاقے میں بار سے برا حال پانی میں ڈوبے بیس گاؤں، پچیس ہزار کی آبادی ہوئی پرباوت رہت اور بچاؤ کا کام جاری، تیز جلوں میں بارش کا الٹ اتراخنڈ کے پتھورا گڑ میں فسی آرمی کی کئی گاڑیاں بارش اور لینڈ سلائٹ سے سڑک ہوا جام افان پر برسا دی ندی نالے جھارخنڈ کے رانچی میں کانچی ندی پر بنا پول بہا باملہ ڈی پول کے تین سلیب گرے تمار اور سونا ہاتھو پرخنڈ کے بیچ کا سیدھا سمپرک ٹوٹا کوٹا میں بار سے حالات ہوئے بے کابو راحت اور بچاؤ کے لیے بلائی گئی سینہ سو سے زیادہ جوان لوگوں کو سرکشت اسثان پر پہنچانے میں جھٹے سینہ نے سب سے پہلے ڈوڈیاں محلے میں فسے بیس سے زیادہ لوگوں کا ریسکیو کیا پٹنا میں گنگا ندی خطرے کے نشان کے اوپر کئی گھانٹ پانی میں ڈوبے نشلی بستیوں میں بھرا پانی لوگوں کو ساوڈھان رہنے کی چیتاؤنی کئی ندیاں افان پر کورونا کے خلاف جنگ میں کوکٹل ویکسین کارگر آئی سی ایم آر کی ریپورٹ میں دعوہ کووی شیلڈ اور کوویکسین کی مکس ڈوز سے بہتر ہوگی ایمیونٹی ڈیلٹا پلس ویریانٹ پر بھی ہے کارگر پندرہ اگست سے مومبئی میں لوکل ٹرین پٹری پر دوڑے گی ویکسین کے دونوں ڈوز لگوانے والوں کو سفر کی اجازت ادھو سرکار دکانوں مال ریستنا اور دھارمک اسطلوں کو بھی کھولنے پر وچار کر رہی ہے پردھان منتری مہدی کل یوپی سے اجولہ یوجنا 2.0 کی شروعات کریں گے ایک کروڑ گیس کنیکشن باتے جائیں گے ویڈیو کانفرنسنگ کے جریے مہوبہ جلے کے لابھارتیوں سے باتشیت بھی کریں گے پی ایم دلی میں آج سے کچھ شرطوں کے ساتھ کھلیں گے دس وی اور باروی کے سکول نئی گائیڈلائنز جاری حالانکہ ابھی سکولوں میں پڑھائی شروع نہیں ہوگی سٹوڈینٹس صرف ایڈمیشن کاؤنسلنگ اور بورڈ ایکزام کی پریکٹیکل ایکٹیوٹیز کے لیے سکول جا سکیں گے آج سے دلی کے سبھی ساپتہیک بازار بھی کھولیں گے دکانداروں اور گرہ کو کوک کوویٹ پروٹوکال کا کرنا ہوگا پالن سی ایم کے جیوال نے ٹویٹ کر دی جانکاری ٹوکیو اولمپک سے آج بھارت کے کھلاڑیوں کی وطن واپسی میجر دھیانچند سٹیڈیم میں کھلاڑیوں کا ہوگا شاندار سواگت کھیل منتری انوراک تھاکور ہوں گے موجود پی ایم موڈی ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے جڑ سکتے ہیں گولڈ جیتنے پر نیرچ پر ہونے لگی پیسوں کی بارش ہریانہ سرکار دے گی چھے کروڑ روپے اور کلاس ون کی نوکری کیپٹن امرندر سنگھ دیں گے دو کروڑ روپے آئی پیل ٹیم چین نی سوپر کنگز نے بھی نیرچ چوپڑا کو ایک کروڑ دینے کا اعلان کیا بی سی سی آئی ایک کروڑ روپے دے گی نیرچ چوپڑا کو آنند مہندرہ ایک ایک سیو بھی کار دیں گے ٹوکیو اولمپک دوہزار بیس کا رنگا رنگ سماپن اب تین سال بعد پیریس میں بھڑیں گے چیمپیانز فلوزنگ سیریمنی میں دس بھارتی ایتھلیٹس اور ادھکاریوں نے حصہ لیا نوٹنگھم میں بھارت اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ ڈراؤ بارش نے بگاڑا کھیل کا مجا جیت کا سپنا بھی ٹوٹا بارہ اگست سے دوسرے ٹیسٹ کے لیے دونوں ٹیموں میں پھر ہوگا مقابلہ اترہ کھنڈ میں نئی کھیل نیتی کو ملی منظوری کیبنیٹ میں پرستاؤ کے بعد بھی ویتوی بھاگ سے لگا تھا آڑنگا سی ایم پوشکر سنگھ دھامی کے دخل کے بعد ملا اپرویل راجی کے کھلانیوں کو اب ملے گی ہر سو بدھائیں اور گرائم اور پولیٹکس سے خبروں کے بعد رکھ کرتے ہیں بڑی خبر کا ٹوکیو اولمپک میں میڈل جیتنے والی کھلانیوں کو آج دلی میں سممانیت کیا جائے گا دلی کے میجور دھیانچنڈ سٹیڈیم میں ایک بڑا کارکرم رکھا گیا ہے اس دوران کھیل منتری انڈراغ تھاکور موجود رہیں گے پراہ منتری مودی بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے دریے بڑی خبر ہے آج اولمپک سے لوٹ رہا ہے بھارتی دل اور آج ان کے سواگت کے لیے ان کے سممان کے لیے دلی کے میجور دھیانچنڈ سٹیڈیم میں ایک بڑا کارکرم کیا جارہا ہے جہاں پہ کھیل منتری انڈراغ تھاکور ہوں گے ساتھی پردان منتری نرندر مودی بھی تمام کھلانیوں کو سممانیت کریں گے ان سے بات چیت کریں گے ان کا حوصلہ بڑھائیں گے اور اس بار کا جو اولمپک تھا بھارت کے لحاظ سے بہت اہم تھا اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ بھارتی دل سات میڈل جیت کر لیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی پہلی مرتبہ ہے کہ جب ایتھلیٹس میں بھارت کو گولڈ میڈل ملا ہے اجھا ٹوکیو اولمپک دوہزار اکیسا ذکر جب بھی ہوگا بھارت کے گولڈن بوائن نیرہ چوپڑا کا نام سب سے پہلے لیا جائے گا ٹوکیو اولمپک میں بھارت کا آخری ایونٹ جیولین تھو تھا اور اس آخری ایونٹ میں نیرہ چوپڑا نے اتحاس رچ دیا نیرہ نے بھارت کی جولی میں گولڈ میلڈ ڈال کر سبھی دیشواسیوں کا صرف گرب سے اوچھا کر دیا لیکن نیرہ جیسے ہی گولڈن بوائن نہیں بنے اس کے پیچھے سنگھرچ کی ایک لمبی کہانی ہے نیرہ کے اس سنگھرچ کی کہانی کو سننا چاہیے دیکھئے نیرہ کے پہمیابی کے پیچھے کے دلچسک کہانیاں ہماری اس خاص رپورٹ میں لکش پر ارجن کی نظر باہو بل میں بھیم کا بل اور بھارتی سینہ کے بلند حوصلے اور جیت حاصل کرنے کی ٹریننگ نیرہ چوپڑا سنگھرچ کی اگنی میں جھلس کر نکھرے اور ٹوکیو اولمپک میں ڈنگ کا بجا دیا دیش کا نام اتحاس میں درج کر دیا گولڈ میڈل کی ان کی یہ تصویر نہیں ہاریے یہ بھیشن سنگھرچ کا انام ہے شاید زندگی کا سب سے بڑا تحفہ یہ کامیابی کی بولتی تصویر ہے کسی کھلاری کے لیے سب سے سنہرا اور یادگار پل ہے نیرہ چوپڑا نے اولمپک میں جھنڈا گاڑنے سے پہلے اپنے سنگھرچوں پر فتح پائی تمام رکاوٹوں کو بھیدہ ان کے سنگھرچ کے پننوں کو پلٹیں گے تو آپ بھی گرب محسوس کریں گے سٹارٹنگ میں جیسے اس نے جیس دن بیو بچوں نے پہلی بار اسے شروع کروایا تو شروع میں نئے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آدمی 20 میٹر 15 میٹر کتنے تک پھینک سکتا ہے ایک نورمل آدمی کہ اس کے پاس نہ تو ٹیکنیک ہوتی نہ کچھ ہوتا تو انہوں نے بتا کہ اس کو ایسے پھینک نہ ہوتا ہے تو اس نے پھینک کا تو وہ ان کی امید سے بھی 2-4 میٹر آگے تک نکلا بھئی یہاں تک نکلا ہے تو کچھ اچھا کرے گا تو انہوں نے بولا کہ بھی تم اسی گیم میں جوانٹر ہو اسی پر اپنا فوکس رکھو اس میں تم بہتر کر پاؤ گے تو جب سے اب تک اس نے اس گیم کو اپنے دل میں اتنا بیٹھا لیا کہ سب کچھ بول جاتا ہے لیکن سپنے میں بھی جاگلین دیکھتا ہے نیرچ کی کہانی شروع ہوتی ہے ہریانہ کے شہر پانی پت کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے یہاں لڑکپن میں نیرچ کا وزن ان کے لکش پر خاری تھا قریب 80 کلو وزن بڑتا وزن دیکھ کر گھر والوں نے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے نیرچ کو کھیل کود کا سہارا لینے کی سلحہ دی یہیں انہوں نے جاولین تھو کی پریکٹیس کرنے والے کھلاڑیوں کو دیکھا اور پھر یہیں سے بھالے کا کھیل زندگی کا حصہ بن گیا اس کے جو چچہ ہیں اس کا سریندر اور بھی میں وہ پانی پت لے جانے لگے جیم میں اس کو شیوازی سٹیڈیم کے پاس یہ وہاں جیم میں ایک دو گھنٹہ پریکٹس کرنے کے بعد سٹیڈیم میں بیٹھ جاتا تھا ایک دن اس نے بچے وہاں جبلین تھرو کر رہے دے اس نے بھی وہاں سے اٹھکا ہے ایک جبلین تھرو کیا جو وہاں کے کوشت تھے اس نے دیکھا اس میں بچے کے اندر کچھ ٹیلینڈ سے پھنک کے اس نے وہ بلا بیٹھے دوبارہ پھر پھنک کے دکھا دوبارہ پھر پھنک کے اس نے جبلین اس نے اس کے سلا دی ایک تو ڈیلی آیا لڑکپن کے دنوں میں جب نیراج گاؤں میں کرتا پہن کر باہر نکلتے تو بچے سرپنچ کہہ کر چڑھاتے تھے بچپن کا وہی موٹا سرپنچ آج دنیا کا سروشریشت جیبلین سوار بن گیا قریب تیہا سال بعد اب نیراج ایٹلیٹکس میں سوڑن جیتنے والے پہلے اور اولمپک میں دوسرے ہندوستانی بن گئے میڈیا ریپورٹ بتاتی ہے کبھی بانس کی جیبلین ٹوٹنے کی وجہ سے انہیں پھٹکار تک سننی پڑی لیکن ابھاو کبھی ان کا راستہ نہیں روک پایا پتہ اور پریوار نے پورا ساتھ دیا کہتے ہیں نا سنگھرش میں تپنے والے اصل زندگی میں اثر چھوڑ جاتے ہیں نیراج ایک سامانی پریوار سے ہے پتہ کسان ہے لیکن انہوں نے بیٹے کی لگن کو دیکھا اس کے سپنے کو سمجھا اور ایک بات تھان لی کہ وہ بیٹے کی سپنے میں کوئی روڑا کبھی نہیں آنے دیں گے اپنی سیمیت آئے سے جو کر پائے بیٹے کے لیے سب کیا بچے کو رہ دکھائی نتیجہ سنگھرش اب اتحاس کی بات ہے اور کامیابی نیراج چوپڑا کا وردمان ہے یہاں بیٹے پنسکولا پنسکولا میں جو کوش تھا اس نے اس کے چاچے جبلن مانگیا سے بیٹے پچاس زار کا جبلن لے کے آ اس کی پچاس زار کی پریوار کی ایسے تنی تھی انہیں سات زار کا جبلن لے کے دیا گریب پریوار سے گریب کسان کا بچہ ہے جو بچے کے دل میں آجاتے منہ یہ کام کرنا ہے اور اس پہ کوئی پریوار کا کوئی دباؤ نہیں ہے کوئی کسی کسیم کا بھی دباؤ نہیں ہے وہ بچہ آگے نکل سکتا ہے اور ہمیں تو آج نہیں کلے اتنی خوشی ہوگی تھی ہمارے گاؤں میں تو بچے بچے کے نام پہ موک سے نیراج نکلتی ہے 2011 میں پنچکولا میں دیویلال سٹیڈیم میں چاین کے ساتھ ہی نیراج کی زندگی بدل گئی پہلی بار ان کا سامنا راشتری ستر کے کھلاڑیوں سے ہوا انہیں بہتر سوویدھائیم ملنے لگی ساتھ ہی اپنی کمزوری اور مضبوطی دونوں کا احساس ہوا جب راشتری ستر پر کھیلنے لگے تو خراب کولٹی والی جیبلن کی بجائے ہاتھ میں بڑھیا جیبلن آگئی وقت کے ساتھ نیراج کی کھیل میں تبدیلی آ رہی تھی نیراج نوٹس کیے جانے لگی تو نیری چوپڑا کے کیس میں میرے کوئی اس نے کوئی شوٹی نہیں لیا کوئی absent بھی نہیں ہوا کبھی ٹریننگ میں لیٹ بھی نہیں گیا اور ہماری سکیوٹی نے کبھی رپورٹ بھی نہیں کیا کہ کیٹ کے باہر کیا ہے اتنا dedicated athlete تو میں سوچتا ہوں جہے پہلے ہی athlete ملا ہے تو دوجہ اس میں جو اور quality ہے جو secret quality یہ ہے کامپیٹیشن کا بہت ہی جت کو بولتے ہیں شیئر ہے کامپیٹیشن میں کبھی سوچتا نہیں کہ مجھے silver medal ملے یا second home وہ بہت strong ہے وہ جیادہ کر کے آئے وہ کیا سوچتا کہ آج کے دن میں میں ہی نمبر one ہوں یہ ان کی بہت بڑی quality ہے کامیابی ورطمان ہے سنگھرش اتحاس لیکن جب تک سنگھرش کا سوادنا ملے تب تک جیت کی کہانی ادھوری ہے نیرچ چوپڑا کے گزرے وقت کے پرنوں کو پڑھنا چاہیے یہ حوصلہ دیتے ہیں لکشے اور جیت تک پہنچنے کی پھرنا بھی پانی پت سے ورن حسین کے ساتھ بیرو ریپورٹ ٹائم سناؤ نو پھار اور نیرچ کے کھیل کے لیے پوری دنیا انہیں یاد رکھے گئے اور یہی وجہ تھی کہ آج دلے میں تمام کھلانیوں کو سممان کیا جا رہا ہے اب بگت ہے راج کی خبروں کا دیکھئے اپنے راج کی خبر ایک منٹ میں فٹا فٹا جمہو کشمیر میں چناؤ کرائے جانے کی چرچاؤں کے بیچ کانگریس کے پوروہ دھکش راہول گاندھی آج کیندر شاسد پردیش کا دورہ کریں گے راہول گاندھی آج شرینگر پہنچنے والے ہیں 2019 میں آرٹیکل 370 اور 35A ہٹائے جانے کے بعد یہ ان کا پہلا جمہو کشمیر کا دورہ ہے راہول سب سے پہلے آج شرینگر پہنچیں گے اور جمہو کشمیر کانگریس کے ادھیکش گولام احمد میر کے بیٹے کے شادی سماروں میں شامل ہوں گے اگلے دن یعنی کی دس اگست کو کانگریس سانسٹ شرینگر میں پارٹی مکھیالے کا ادھگھٹن کریں گے اس دوران راہول گاندھی پی سی سی چیف سمیت پارٹی نتاؤں کی ایک اہم بیٹھک بھی لیں گے راہول گاندھی ماں ویشنو دیوی کے درشن کرنے بھی جا سکتے ہیں حالانکہ اگست 2019 میں ہی ویپکشی نتاؤں کے ساتھ شرینگر پہنچے راہول کو ائرپورٹ پر ہی روک دیا گیا تھا اس کے بعد سے یہ ان کا جمہو کشمیر کا پہلا دورہ ہونے والا ہے یونین ٹیریٹری جمہو اینڈ کشمیر میں ویدھان سبھا چناؤ کرانے کو لے کر ایسے میں راہول گاندھی کے دورے کو بھی اسی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اتر پردیش میں ویدھان سبھا چناؤ کا پارا دھیرے دھیرے چڑھنے لگا ہے راج میں بیجے پی جہاں پھر سے سرکار بنانے کی کوششوں میں جھٹی ہے تو کئی سالوں سے ستہ سے باہر کانگریس نے بھی اپنی خوئی ہوئی جمین تلاشنے کی تیاریاں تیج کر دی ہیں اگست کرانتی کے نام پر اب راج میں سیاسی تاپمان بڑھنے لگا ہے آج ایتیہا سے کاکوری کانڈ کی ورشگاڑ پر سی ایم یوگی آدھت تناتھ کرانتی کاریوں اور شہیدوں کی یاد میں آجت کارکرم میں شامل ہوں گے راجپال آنندی بین پٹیل کی موجودگی میں ہونے والے سوطنطرتہ سنگرام سینانیوں کے پریجنوں کے سممان سمار ہو سمیت کئی کارکرموں میں مکھے منتری موجود رہیں گے وہیں ان دو دنوں میں پردیش کانگریس نے بھی سیاسی کرانتی کا اعلان کیا ہے پی سی سی چیف اجے کمار لللو کے نترتو میں پارٹی سبھی چار سو تین ویدھان سبہ سیٹوں پر بی جے پی گدی چھوڑو مارچ کرے گی ہر ویدھان سبہ کے مین مارکٹ سے ہوتے ہوئے یہ ریلی کریب پانچ کلومیٹر تک چلے گی ایسا میں یہ تو تیہ ہے کہ اس بار یوپی چناؤگی جنگ دلچسپ ہونے والی ہے پوروطر کے دونوں راجیوں اسم اور مزورم میں ہوا سیما ویواد اور سنگھرش کا مددہ اب شانت ہو چکا ہے کیندر کی اور سے ملے سخت نردیشوں کے بعد دونوں راجیوں کے سی ایم کے تل خطیور بھی نرم ہو گئے ہیں اور درج کیے گئے زیادہ تر کیس بھی واپس لے لئے گئے ہیں لیکن گرہ منتری عمیت شاہ آج اسی مددے پر اسم کے سی ایم ہمنت بسوہ سرما اور پورو سی ایم سربانن سونوال سے ملاقات کر سکتے ہیں سونوال فلحال موڈی کیمنٹ میں منتری ہیں اور سرما سے پہلے راجی کی کمان سنبھال چکے ہیں اسم شاہ کی موجودگی میں سیما ویواد کو پوری طرح سلجھانے اور آگے اس طرح کے حالات نہ بنیں ان کی کوششوں کو لے کر منتھن ہو سکتا ہے دراصل جولائی کے آخر میں بارڈر پر اسم اور مزورم کی پولیس اور ناغریکوں کے بیچ اتی کرمن کو لے کر ویواد ہو گیا تھا پتھر باجی کے ساتھ ہی فائرنگ کی گھٹنا میں اسم پولیس کے پانچ جوانوں کی بھی موت ہوئی تھی اس گھٹنا کے بعد سی ایم ہیمنتہ اور جورم تھنگا کے بیچ سوشل میڈیا پر جم کر وار پلٹ وار بھی دیکھنے کو ملا تھا جس کے بعد کیندر کی سختی کے بعد یہ معاملہ شانت ہوا اسی سلسلے میں امیت شاہ آج بارڈر ڈسپیوٹ کو لے کر اسم کے سی ایم اور پورو سی ایم سے منتھن کر سکتے ہیں یہ دونوں یوکک کشمیر کے بتائے جا رہے ہیں پولیس نے یہ کاروائی ملیٹری انٹیلیجنس کی سوشنا پر کی ہے فیلحال دونوں یوککو سے پولیس پوچھتاش کر رہی ہے معاملہ جسل میر کے سانگڑ تھانا چھترگا ہے یہاں کے راما گاؤں کے پاس گھوم رہے دونوں سندگ دی یوککو کو سانگڑ پولیس نے ملیٹری انٹیلیجنس کی سوشنا پر پکڑا سیما ورطی جلا ہونے سے جیسل میر میں سندگ دروپ سے گھوم رہے دو یوککو کی سوشنا ملیٹری انٹیلیجنس کو ملی تھی جس کے بعد ملیٹری انٹیلیجنس نے سانگڑ پولیس کو اس بات کی سوشنا دی شروعاتی پوچھتاش میں ایک یوکک نے اپنا نام شوکت حسین بتایا ہے جس کے عمر 45 سال ہے شوکت کے پتا کا نام لال حسین ہے وہ کشمیر کے پنچ جلے کے مڑوڑ علاقے کا رہنے والا ہے خراست میں لیے گئے دوسرے شخص کا نام بھی شوکت حسین ہی ہے لیکن اس کے عمر 27 سال ہے اور اس کے پتا کا نام محمد شریف ہے یہ لوگ کشمیر کے پنچ جلے کے مشوتے کے رہنے والے ہیں پولیس کو دونوں یوکوں کے پاس سیادھار کارڈ بھی ملے ہیں بیہار کے بھوچپور میں ریت مافیا نے پولیس ٹیم پر حملہ کر دیا پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ سون ندی میں عویت خنن کیا جا رہا ہے جس کے بعد پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اس دوران خنن مافیاں کے ساتھ پولیس کی بحث ہوئی جس کے بعد بدماشوں نے پولیس ٹیم پر حملہ کر دیا اتنا ہی نہیں بدماشوں نے پولیس کی گاڑیوں میں توڑ فوڑ بھی کی ہے جس کے کارن پولیس کی ٹیم کو وہاں سے بھاگنا پڑا بعد میں پولیس کی ٹیم ایک بار پھر موقع پر پہنچی اور قریب 22 لوگوں کو گرفتار کیا بیہار سرکار نے کچھ دن پہلے ہی عویت ریت خنن پر کاروائی کی تھی اس دوران دو آئی پی ایس ادھکاریوں سہید 18 ورشت ادھکاریوں کو عویت ریت خنن میں شامل ہونے کے آروپ میں سسپینڈ کر دیا گیا تھا اور راج کی خبروں کے بعد اب اس خبر کی بات کرتے ہیں جس کا سروکار ہم سے اور آپ سے ہے ڈیش اور دنیا میں بیٹے ڈیڑھ سال سے کرونا مہاماری کا قہر لگاتار جاری ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے ویکسین کو ہی ایک اکیلا اپائے ابھی تک سمجھا جارہا ہے ایسے میں ویکسین لینے پر کافی زور دیا جارہا ہے لیکن ویکسین کو لے کر کئی طرح کے دعوے بھی لگاتار سننے اور پڑھنے کو مل رہے ہیں ایسا ہی ایک دعویٰ ہے کہ ویکسینیشن کے بعد پرش نپنسک ہو جائیں گے کیا ہے اس خبر کا فیکٹ چیک اس رپورٹ کے ذریعے دیکھیں کوویڈ ویکسین کو لے کر آئیت ان ترہ ترہ کی فرضی باتوں کا ذکر سوچل میڈیا پر دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے پہلے گروتے مہیلاؤں کو کورونا ویکسین سے نقصان کا غلط دعویٰ سوچل میڈیا میں کیا گیا اب ایک میسج وائرل ہو رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ کورونا ویکسین لینے والوں کو بچے نہیں ہوں گے سوچل میڈیا پر ڈاکٹر وشش شروپ رائے چودری کے نام سے ایک پوست وارل ہو رہی ہے پوست میں اخبار کی کٹنگ کا ایک فوٹو ہے جس میں ڈاکٹر شروپ کے حوالے سے کہا گیا کہ یوہاں کو کورونا ویکسین بتا کر انٹی فرٹیلیٹی کا ٹیکہ لگا جا رہا ہے جس سے سنتان نہیں ہوتی اس میں کہا گیا کہ یہ کورونا کے نام پر جن سنکھیا کم کرنے اور کاروبار کرنے کا شڑی انتر ہے بھارہ سرکار کی سنسا پریس انفرمیشن بیورو پی آئی بی نے اس میسیج کا کھنڈن کرتے ہوئے اسے فرضی بتایا ہے پی آئی بی فیکٹ شیک کے ٹوٹے ہینڈل سے اس میسیج کے سٹین شاٹ کو شیئر کرتے ہوئے لکھا گیا یہ دعویٰ ایک دم فرضی ہے پی آئی بی کا چویٹ کہتا ہے ایک نیوز آرٹیکل میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں کو کورونا ویکسین بتا کر انٹی فرٹیلیٹی کا ٹیکہ لگا جائے گا یہ دعویٰ فرضی ہے کورونا کی ویکسین پوری طرح سے سرکشت اور پرابہ بھی ہے ویکسین سے سمبندھت افاہوں پر دھیان نہ دیں اور ٹیکہ کرنے اوشے کرائیں کچھ اخباروں نے وائرل پوز کی سچائی جاننے کیلئے ڈاکٹر سورو پرائے چودھری سے سمپرک بھی کیا ڈاکٹر چودھری نے اپنے نام سے اس طرح کا میسج وائرل ہونے کو لے کر حیرت جتائے اور کہا اور کہا کہ ان کی اور سے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا گیا ہے جولائی دوہتار اکیس کی شروعات میں اسم سرکار نے فیصلہ لیا تھا کہ کوویٹ کے دوران بینا پرکشہ دیئے اگلی کلاس میں پرموٹ ہونے والے دسوی اور باروی کے سٹوڈنٹ کو ایک وشیش پرکشہ دینی پڑ سکتی ہے سپیشل اگزام والی بات اسم سرکار کے ذریعے دسوی اور باروی کے سٹوڈنٹ کے لیے نردھارت کی گئی ملیانکن نیتی میں کہی گئی تھی جسے اسم کے تمام چھاتر چھاتراؤں اور چھاتر سنگ کے ویروت کے بعد اسم سرکار نے واپس لے لیا اسم سرکار دورہ سرکاری نوکری کے لیے سپیشل اگزام بھی جانے کی خبر کو یوپی کا بتا کر سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے جو بھرامک ہے یوپی سرکار کی اوٹسیا سے کوئی فیصلہ آدیش نہیں جاری کیا گیا ہے ساتھی اسم سرکار نے بھی ویروت کے بعد یہ آدیش واپس لے لیا تھا اس لئے یہ جانکاری پوری طرح سے فرضی ہے سوشل میڈیا میں ایک خبر وائرل ہو رہی ہے کہ کینڈر کی نرینڈر موڈی سرکار دیش کی سبھی محیلاؤں کو تین لاکھ روپے دے رہی ہے ایک یوٹیوب ویڈیو میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ موڈی سرکار دیش کی سبھی محیلاؤں کو پردھان منتی کریڈٹ یوجنا کے تحت تین لاکھ روپے کی راشی ان کے بینک خاتے میں جبا کر رہی ہے کینڈر سرکار کی پولیسی سکیم ویبھاگ منترالوں کو لے کر غلص سوشنا کو فیلنے سے روکنے کے لئے کام کرنے والے پی آی بی فیکٹ چیک نے ٹویٹ پر وائرل دعویٰ کو فرضی بتاتے ہوئے کہا کہ کینڈر ایسی کوئی یوجنا نہیں چلا رہا ہے پی آی بی فیکٹ چیک نے اپنے ادھکاری ٹوٹر ہینڈل سے لکھا ایک یوٹیوب ویڈیو میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کینڈر سرکار پردھان منتی کریڈٹ یوجنا کے تحت سبھی محیلاؤں کے خاتے میں تین لاکھ کے نگت راشی دے رہی ہے یہ دعویٰ فرضی ہے کینڈر سرکار دوارہ ایسی کوئی یوجنا نہیں چلائی جا رہی ہے اکثر کچھ خبریں پبلک ڈومین میں پہنچائی جاتی ہیں جن کی حقیقت کے بارے میں ہمیں اور آپ کو پتا نہیں ہوتا ان خبروں کے چلتے نہ صرف لوگوں میں بھرانتیاں فیلتی ہیں بلکہ سرکار کے پرتی لوگوں کو بھڑکانے کا کام بھی کیا جاتا ہے لیکن ٹائمز ناؤ نو بھارت اپنی ذمہ داری اور سروکاروں کو سمجھتا ہے اس لئے تو ہم آپ کو ہر خبر کے سچی تصویر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں پیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤ نو بھارت ڈی آنسر ایسا ہوتا ہے کہ تمام ایسی خبریں آتی ہیں جن کی فانس میں آفز جاتے ہیں اور غلط فیصلے لے لیتے ہیں اس لئے ٹائمز نو نو بھارت آپ کو ہمیسہ سجگ کرتا رہتا ہے اب وہ خبریں جس کا سیدھا سروکار آپ سے ہے آپ کے اپنوں سے ہے دیکھئے آپ کے کام کے خبریں دیش میں کورونا ویکسین کی مکسنگ پر پہلی سٹڈی کے نتیجے آئی سی ام آر نے جاری کیے ہیں سٹڈی میں کہا گیا ہے کہ کوویکسین اور کووشیلڈ کی مکس ڈوز سے کورونا وائرس کے خلاف بہتر سرکشہ ملتی ہے ان دونوں ویکسین کی الگ الگ ڈوز سے ایک ہی ویکسین کے دو ڈوز کی طولنا میں بہتر ایمیونٹی ملتی ہے دیش میں کورونا کی تیسری لہر کے آشنگ کا اور ڈیلٹا ویرینٹ کے خطرے کے بیچ یہ سٹڈی کافی راحت دینے والی ہے مکس ڈوز سے ویکسین کی کمی دور کرنے میں مدد ملے گی وہیں اس سے لوگوں میں الگ الگ ویکسین کے ڈوز سے ایڈورس ایفیکٹس کا ڈر بھی کم ہوگا مہراشتہ میں ممبئی کرو کے لیے راحت کی خبر ہے پندرہ اگس سے ممبئی میں لوکل ٹرین پٹری پر دوڑے گی ویکسین کے دونوں ڈوز لگوانے والوں کو ٹرین میں سفر کرنے کی اجازت ہوگی یاتری موبائل ایپ سے لوکل ٹرین کے پاس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جن کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے وہ شہر کے نگرپالی کا وارڈ کے دفتروں کے ساتھ ہی اپنگریہ ریلوی سٹیشنوں سے فوٹو پاس لے سکتے ہیں مہراشتہ سرکار دکانوں مال ریسترہ اور دھارمک ستھلوں کو بھی چھوٹ دینے پر وچار کر رہی ہے اور ٹائم سنو بھارت وقت تھی چھوٹ سے بریک کا بریک کے بال جد لوٹیں گے تمام بڑی خبر کے ساتھ آپ دیکھتے رہے ٹائم سنو بھارت چل دیا